حضرت عمالعالہ انساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بہت فقیحہ ہیں انساری تھی ان کے حوالے سے وہ ایک واقعہ آتا ہے یہ نام ہمیں اس لئے جاننے ضروری ہیں یہ واقعات آپ گاہے بگاہے مجھ سے سنتے رہتے ہیں قرآن حدیث کی تفسیر شرعہ میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں لیکن what I want is کہ ان صحابیات کے نام بھی اب آپ کی اس سارے علم کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ واقعہ آپ نے ضروری سنا ہوگا حضرت عمالعالہ کہتی ہیں کہ جب وہ معاخات ہوئی تو ان کے گھر آنے والوں کی معاخات حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور وہ ان کے گھر مہمان کے طور پر آئے اور پھر وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں علالت میں وہ وفات پائی ان کو جب کفن پہنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا حضرت عثمان بن مازون کی گنیت ابو صاحب تھی کہ اللہ تم پر رحمت کرے میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو معزز کر دیا یہ صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو جو فوت ہوئے ہیں اللہ نے ان کو معزز کر دیا یعنی ان کو بخش دیا اور اپنے نیک اور سوالے بندوں کی سب میں شامل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا اللہ نے اس کو معزز کر دیا بہت بڑا پیغام ہے آج جو بڑی آسانی سے شہادت کے سارٹیفیکیٹ بانٹے جاتے ہیں ہمارے محاہشے میں شہادت کے سارٹیفیکیٹ بانٹے جاتے ہیں پتہ نے کس کس کو گاڑی میں سے سر اٹھا کے مرنے والے کو بھی شہیدہ بنا دیتے ہیں گلی لگ کے مرنے والے کو بھی شہیدہ بنا دیتے ہیں ارے میں کون ہوتی ہوں کہنے والی کے کون شہیدہ ہیں اور کون شہید ہے لیکن ہم بہرحال اگر نا کہنے والے بھی نہیں ہیں تو ہم کہنے والے بھی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے کہنے والی اور یہ گمان کرنے والی کے لیے کہ اللہ نے معزز کر دی آپ نے فانن فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ اللہ نے معزز کر دیا تو اس پر انہوں نے اپنی توجیہ دی یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہو کہ اللہ نے معزز نہیں ان کو معزز نہیں کرے گا تو اور کس کو کرے گا مطلب وہ ان کے عامال کی گواہی دے رہی تھی کہ واقعی معزز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو درجہ یقین حاصل تھا اور مجھے بھی ان کے حق میں مغفرت کی یقین ہے امید ہے الفاظ میں فرق ہے مجھے ان کی مغفرت کی بڑی امید ہے لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر بھی از خود اپنے متعلق بھی نہیں یہ بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا بہت بڑا ایوپنر ہے کسی زندہ کسی مردہ کے لیے جنت جہنم کفر فسق اور نفاق کے لیبل اور ٹائٹل لگانا یا بانٹنا یہ کسی مسلمان کے لائک نہیں یہ دل کے معاملات یہ پوشیدہ معاملات یا لمو ما بین آئی دیہم وما خلفہم معاملہ کس کے ساتھ ہے اللہ کے پاس ہے تو کسی کا اگلا پچھلا کچھا چھٹھا عمال نامہ اس کے دل کی کیفی ہے تو قائل ملنا کوئے نقب لگانا کرید اور ٹو میں جانا اور خود سے خود کسی کی بکشش کسی کی نجات کسی کیلئے جنت اور جہنم کے فتوے صادر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا لوگوں کے حوالے سے کمنٹ کرنے کی بجائے اصل معاملہ کیا ہے اپنی بکشش اور نجات کی فکر اور اس کی دعا کرنے ہاں کسی کی بھلائی اور کسی کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اور اپنے گمان کا اظہار کیا جا سکتا ہے Nothing more than that